بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دریائی اور سہرائی جاندروں کی تسبیح کے بارے میں بتاؤں گی جو اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب گد چیختہ ہے تو کہتا ہے کہ اے فرزند آدم چاہے جس طرح کی زندگی بسر کر لے انجام ہر حالت میں موت ہے پھر ایک آواز لگاتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے اور اے بلاؤں کو دفع کرنے والے مور کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر زن کیا اپنے بناوں سے گھار پر غرور کیا اب تو میرے گناہ بخش دے تیتر کہتا ہے کہ جنگلی مرغ کہتا ہے جو شخص خدا کو پہچانتا ہے وہ اس کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا خانگی مرغ کہتا ہے کہ خدایا تو برحق ہے اور تیرا قول حق ہے شاہین کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا جنگلی قوہ کہتا ہے اے روزی دہندہ حلال روزی دے چڑیا کہتی ہے جو باتیں خدا تعالیٰ کو غزب میں لاتی ہیں میں ان سب کی نسبت خدا سے مغفرت مانگتی ہوں بلبل کہتی ہے حق بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معابود نہیں فاختہ کہتی ہے یا واحدو یا اہدو یا سمدو یا فردو بھیڑ کا بچہ کہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے شیر کہتا ہے عبادت خدا کے کام میں بہت کچھ احتمام کرنا چاہیے ہاتھی کہتا ہے کہ کوئی طاقت اور کوئی تدبیر موت کو دفع نہیں کر سکتی چیتا کہتا ہے یا عزیزو یا جبارو یا متقبرو یا اللہو گھوڑا کہتا ہے ہمارا پروردگار منظر مبررہ ہے ہرن کہتا ہے مجھے آزار سے نجات دے چکور کہتی ہے حق نزدیک ہے اونٹ کہتا ہے خدا تعالیٰ ظالموں اور زبردستوں کا ظلیل کرنے والا اور پاک و پاکیزہ ہے بھیڑیا کہتا ہے جس چیز کا خدا محافظ ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی خرگوش کہتا ہے اے خدا حقیقی تعریف تیری ہی ہے مجھے حلاق نہ کر اور گیدر کہتا ہے ان گناہگاروں کے لیے بڑا افسوس اور سخت عذاب ہے جو اپنے گناہوں پر اسرار کرتے ہیں سبحان اللہ بے شک دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیحی کرتا ہے بس تسبیح خدا کو اپنائیے اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں تاکہ آپ کا شمار اللہ کی تسبیح کرنے والے میں ہو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ